کسان کے بیٹے کے مند میں ایک خیال آیا جس کے لئے کسان کے بیٹے نے چار سال پہلے ایک آرویدک کمپنی کی شروعات کی جس کا نام سلی پیس ویلنس کمپنی رکھا گیا یہ کمپنی ہیلس سے جڑے پروڈکٹ بنا لگی دراصل دس لوگوں سے شروع ہوئی یہ کمپنی آج بیس ہزار لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اور لگ بگ دو لاکھ لوگ اس کمپنی کے پروڈکٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں بی جی پی سانسد راجش کمار دیواکر نے بھی کمپنی کے سی ایو سنجیو کمار کو بزنس میں اچھا نام کمانے پر بھارت شوریہ شریع اوورڈ 2018 سے نوازہ ہے مند میں آیا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا میں بزنس بھی کرلوں لوگوں کے لیے اس اندوستان سے بیروزگاری کو بھی ختم کروں اور سماج کے لیے بھی کچھ ایسا کروں کہ لوگ خوش رہے ہیں کہ ہاں کچھ اچھا کام ہے لوگ ہمیں مطلب اوائٹ نہ کریں لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں ریجیکٹ نہ کریں تو ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ کام کرتے کرتے لوگوں کی بھلائی بھی ہو جائے جو آج ہو رہی ہے کہ دیش سے آج بیروزگاری اور بیماری دونوں میں ہم سائتہ کر رہے ہیں ختم کریں یہ نظارہ کسی فلم کی لانچنگ کا نہیں اور نہ ہی کسی نیتا جی کی ریلی کا ہے یہ نظارہ ایسلیپیس ویلنس کمپنی کے چار ورش پورے ہونے پر جشن کا ہے دراصل دلی کے اندراغاندی سٹیڈیا میں ایسلیپیس ویلنس کمپنی نے چار ورش پورے ہونے پر راستوستر کا کارکرم کیا جس میں دیش بھر سے قریب دس ہزار لوگوں نے شرکت کی پہلے لوگوں کو گھر کر جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لائف اسٹیل ڈیزیس سے کیسے بچنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا اچھا ہے آپ کے لئے کیا برا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں کو یہ جو انگریجی کھانا ہے تھوڑا اسے اوائیڈ کرو اور اپنا دیشی کھانا جو پرمپرہ کے نوسار پرمات بانے منایا اسے کھاؤ اور پھر بھی اگر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے آئیرویدک جوسیز بنایا ہوئے جس کی ہماری خود کی مانوفیکچرنگ ہے جیپور کے اندر اور وہ آئیرویدک جوس ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لئے پروگرام میں اتنے سارے لوگ آ کر ہمارے پروڈکٹ کی کوالیٹی اور گھنو مطا کے بارے میں چرچہ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں کمپنی گھٹنوں کا درد لیور کی سمسیا بی پی شکر تھائرویڈ ہارٹ اٹیک پائلز جوائن پین جیسی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے آئیرویدک پروڈکٹس بناتی ہے اس کمپنی کی پروڈکٹس سے پچھلے چار سالوں میں ہزاروں لوگوں کو لا علاج بیماریوں میں کافی اچھے ریزلٹ ملے ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہماری آئیرویدک دوائی ٹھیک کرنے میں سہہے کام کرتی ہے ہمارے یہاں پر کم سے کام آج کی ڈیٹ میں بیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو ریگولر ہر مند کمائی کرتے ہیں اور جنہیں آج سرکار کے کسی روجگار کی زورت نہیں ہے ہمارے مادم سے جو روجگار ملے وہ اس میں کافی کوش ہے اور کافی اچھا نحسوس کرتے ہیں اور کافی اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں ہمارے ہلتھ کے پروڈکٹ بھی ہیں ہمارا ہرول پروڈکٹس بھی ہیں ہمارے اگری کلچر کے پروڈکٹس بھی آنے والے ہیں اور ہمارے بیوٹی کیر بھی پروڈکٹ ہیں ہیلتھ کیر بھی پروڈکٹ ہیں وہ کوالیٹیز ہماری اس میں ہیں اور یہاں پر جو جس طرح کام کرتا ہے اس طریقے سے وہ اچھی مہنٹ پاتا ہے ٹوٹل ہمارے اٹھے سپڈکٹ ہیں آج دس اور لوگ کر کے آج 38 ہو گئے وہیں آرمی میں نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد مہیپال سنگھ بھی تین سال پہلے اس کمپنی سے جڑے ان کا ماننا ہے کہ میں بھی جب اس کمپنی سے جڑا تو اس کے پروڈکٹ پہلے استعمال کیے پھر جا کر لوگوں کو بتایا اور آج وہ بھی اس کمپنی میں رہ کر پچھلے تین سال میں پانچ کروڑ روپے تک کم آ چکے ہیں آج جب اس پروڈکٹ کو پہلے ہم نے گھر میں خود یوز کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی اور ہمارے گھر میں خود جب ریجلٹ آئے تو ہمارا تھوڑا پروڈکٹ کے پر تھی وشواس بڑا اور آج سلیپیس وینلیس میں میری پوری ٹیم کے ساتھ ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آج پرڈے ہمارے ٹیم میں اچھے اچھے achievement آ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس بزنس سے آج لاکھوں روپے مہینہ کم آ رہے ہیں اور کئی لوگ کروڑپتی بن چکے ہیں آج اسی کام کو کرتے ہوئے ہماری کمپنی میں کئی لوگ اچھے سی گاڑیاں مینٹین کر رہے ہیں بھارتی زینہ میں نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد رامویر سنگھ بھی اس کمپنی سے جڑ گئے ان کے گھر میں آستما کا پیشن تھا انہوں نے اس ایس لیپیس ویلنس آئیورویدک کمپنی کی دوالی اور آستما کا پیشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کمپنی سے تین سال پہلے جڑے اور آج سولہ راک روپے مہینے کی کمائی کر رہے ہیں تو میں نے پہلے پروڈکٹ کو اپنے گھر میں یوچ کیا دو لوگ تھے میرے گھر میں ایک آستما کا پیشن تھا اور ایک جوائنٹ پینٹ کا تھا دونوں کا بہت اچھا رجلٹ آیا جیدے رجلٹ آیا اسی دن میں نے سوچا کہ سر میرے گھر میں جب دو لوگ ٹھیک ہو سکتی ہے دو ماہیں ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہندوستان کی ہزاروں ماہوں کو میں یہاں سے ٹھیک کر سکتا ہوں اور سر اس پروڈکٹ کی اتنا ہی بتاؤں گا کہ ہیمو فیلیا جیسی بیماری جس کو ایمز میں پندرہ لاکھ روپے خش کر کے ٹھیک نہیں کر پائے لوگ ان کو ہم نے پندرہ پندرہ آیا روپے ٹھیک کیا قریب سوہ تین سال پہلے کمپنی سے جڑے کورنال جادم نے کہا کہ جب میں اس کمپنی سے جڑا تھا تو اس سے پہلے میں کوریر کا کام کرتا تھا لیکن جب سے میں اس کمپنی سے جڑا ہوں میں نے 38 مہینے میں چار کروڑ روپے کمالیے ہیں پہلے تو ریجلٹ میرے گھر کے اندر ملے تھے اور گھر کے اندر ریجلٹ ملنے کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ پروڈک کے اندر اتنا اچھا ریجلٹ ہے تو پروڈک کو باہر مارکیٹ میں دیتے ہوئے ایسا لگا کہ لوگوں کو بھی ریجلٹ مل رہے ہیں لوگوں نے اس پروڈک کو مطلب لینا شروع کیا اور آج یہ پروڈک کو سیل کرتے ایروید کو پھیلاتے 38 مہینے میں میں نے چار کروڑ روپے آنسا کمالیے ہو فیلہا یہ کمپنی اپنے 38 ایرویدک پروڈکٹ بناتی ہے اور پورے دیش میں اس کمپنی کی دو لاکھ سے زیادہ کنزیومر ہے ایسی میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں اس ایرویدک کمپنی کا کاروبار کتنا بڑھتا ہے اور انگریزی دوائیوں پر کتنی لگام لگتی ہے